بہت زیادہ اگریسیف ہیں بہت مطلب یعنی دونوں جانے ایک تو حصہ ان میں بہت ہے اچھا میرے جو ہزمنٹ ہیں وہ بھی شروع سے بہت زیادہ حصے کے تیز رہے ہیں یعنی ایک نورمل سے آپ بہت زیادہ جس کو کہیں نا وہ معمولی معمولی باتوں پر چیخنا چلانا یا اچھا میری بھی جو اس وقت جو نیچر جو ہے وہ ڈے بائٹے یعنی اتنے سالوں میں میں خود بھی حصے کی بہت تیز ہو چکے ہوں میرا بی پی ہائے رہنے لگائے اور میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بچوں کو ہے یعنی اتنی میں ایڈیوکیٹڈ اور بہت کام نیچر کی تھی لیکن اب اس وقت میری ہی حالت ہوگی کہ میں بچوں کو جنہوں خوصے میں آکے گالیاں دیتی ہوں بس دوائیں دیتی ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا مجھے کیا ہو کیا ہے میں نے اپنے ہاں پر کنٹرول کر سکتی میرے بچوں کو چھوٹی سی بات آپس میں آگر کر رہے ہیں ایک دوسرے سے جیسے دشمن نہیں ہو اس طرح کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول میرے حزبن ڈھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آتا ہوں تو مجھے لگتے ہیں تم لوگ سب مجھے دیکھ کر لڑنا شروع جاتے ہیں اوہ مائی میں جب سے میرے گھر میں سکون نہیں ہے میں کوچھ چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں لوگ وائی بہن جس طرح کے ساتھ پیار سے رہتے ہیں اچھا میرے بچوں میں پیار نہیں ہے آپ کراچی میں رہتی ہیں ہاں کراچی میں رہتی ہیں آپ اپنا کنٹرول روم میں میرے اپنا نمبر چھوڑیے گا ضرور میں پروفیسر صاحب سے پرسنل ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ان کو ضرور ڈیل کیجئے کراچی والوں کے لیے تو بڑا آسان ہے ہر تھرزڈے کو میں ایک سیشن کرتا ہوں اس میں اگر کچھ عرصے تک آ کے صرف بیٹھیں میرے سامنے اور کچھ باتیں جو ہم کرتے ہیں اگر وہ سنیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے یہ تو چنگیز خان والی فیملی ہے کہ چاروں ہی اتنا غصہ کرتے ہیں بڑی خطرناک ہے مجھے سب سے زیادہ فکر ہے کہ جو پندرہ اور سترہ سال کے بچے ہیں اس ایج میں اگر اتنا غصہ ان کو آتا ہے تو آگے جا کے ان کے کریئر پر متاثر کرے گا ان کی ریلیشنشپ پر متاثر کرے گا ان کی پرفارمنس پر متاثر کرے گا اور یہ غصہ ان کے فادر کی طرف سے آیا ہے بیسیکلی کیونکہ بچہ سیکھتا ہے کہ اگر فادر غصے کر کے اپنا کوئی کام نکلوا لیتا ہے تو بچہ اس بیہیوئر کو لرن کر کے ایڈاپٹ کرتا ہے اور پھر وہ بیہیوئر اس کی ضرورت نیڈ بن جاتی ہے تو اب وہ غصہ کر کے جب چاہے گا اپنا کام نکلوا دے گا کیونکہ اب مدر جو ہے وہ اس سیچویشن میں اس حد تک پہنچی ہے کہ وہ ابیوزیو ہو گئی ہے جائر اس کو آخر کار اپنے there is a limit to it defensive ہوئی ہوگی کیا ہوا ہوگا پھر اس کے بعد آخر کتنے سال تک حضبن شاید نہ ہے انیشلی حضبن ریزسٹ کرتے ایگو کا بڑا پرابلم ہوتا ہے میل ایگو کا یہ اگر اپنے بچوں کے ساتھ ہر جمعہ رات کو شام کو ہم لوگ مغرب کے نماز کے بعد بیٹھتے ہیں بہت بڑا گروپ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی therapy لینے کے لیے اپنی بہتری کے لیے دنیا ہستی ہستے رہن دو وہ لے کہ ہاں پاگل ہیں ہاں بھئی ہم پاگل ہیں آپ کے پیٹ میں درد ہوتا تو آپ بولی نہیں لیتے آپ کے سر میں درد ہوتا آپ بولی نہیں لیتے مطلب لوگ psychiatrist کے پاس جانے کے لیے اپنی therapy کرانے کے لیے یا اس طرح کے کسی mind sciences کے حوالے سے کوئی اور چیز کرنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں میں چھپا ہوں چھپا ہوں کیوں چھپا ہوں بھائی یہ غلطی ہو رہی ہے مجھے غصہ زیادہ آ رہے ہیں میں پاگل ہو رہی ہوں مجھے لوگوں کے مجھے اپنی environment بری لگنے لگی ہے مجھے میں ہر وقت کہتی رہتی ہوں مرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے this is not normal اس خاتون کو جو غصہ آنے کی ایک بڑی وجہ ہے blood pressure کئی دفعہ جن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے BP high رہتا ہے ان کو اکثر غصہ آتا ہے تو غصہ آنے والا شخص اپنا BP بھی چیک کر آئے اور پرپرلی اگر ٹریٹمنٹ ضرور ہوتے تو BP کی blood pressure کی ٹریٹمنٹ بھی لے تینوں آئیں گے بچوں کے ساتھ ہر تھرزنے وہاں میرے پاس بہت بڑی ٹیم ہے کاؤنسلرز نے سارے بیٹھے ہوتے ہیں وہی پہ میں آپ کو ان کے پاس بٹھاؤں گا وہ آپ کے ساتھ سیشنز لیں گے ایک پرسنل ریپور ڈیولپ کریں گے اور آپ کو جہاں تک ہو سکے گی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پیشنز لیں گے میرے پیشنز لیں گے یہ میرا کنفیشن ہے تو کنفیشن صحیح کہ مجھے بھی میرے فادر کو غصہ بہت آتا ہے صحیح اور ہمارے بہنمائیوں میں بھی یہ چیز آئی تھی لیکن میں نے with time gradually and slowly میں نے اپنی اس پہ کنٹرول کیا ہے جو آتا ہے لیکن آپ بہت دن دن بعد دورے پڑتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے ہٹ چھوڑی سے چھوڑی بات پر آپ غصہ آ جائے اس لیے آپ اپنے آپ کو خود بھی کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان جو غصہ جو نا you have learned basically جو شخص بھی success کے ایک level پہ پہنچتا ہے نا اسے پتا ہے کہ غصے کے ساتھ وہ success حاصل نہیں کر سکتا in fact غصے سے وہ اپنے success کو بالکل تباہ کر دیتا ہے جی ہاں success کے کیا جو آپ کے قریب لوگ ہوتے ہیں آپ انہیں بھی ہٹا دیتے ہیں کیونکہ آپ غصے میں خود پتہ نہیں ہوتا آپ کی اپنی پرسنالیٹی نہیں ہوتی وہ کسی اور کوئی اور چیز ہوتی ہے جو آپ سے غلط decisions کروا دیتی ہیں ہم ایک اور call لیتے ہیں کس کی مرسز مہتاب کی اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال چالیں مہتاب جی اب یہ مہتاب آپ کا نام ہے کہ ان کا نام ہے نہیں یہ میرا نام ہے میرے ہزبن کا نام ادنان ہے ٹھیک ہے جی مہتاب جی کیا کہیں گی مجھے پروفیسر آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میرا بیٹا پانچ سال کا ہے اصل پانچ سال کا ہوگا لیکن اسے غصہ اتنا آتا ہے کہ وہ غصہ مجھے میں اس کو کنٹرول نہیں کر پاتی اس کو جب غصہ آتا ہے وہ چھوٹی بہن کو مارتا ہے میں اسے دانٹ کیوں میں اس کو پورے دن میں اس قدر دانٹ دیتی ہوں کہ رات کو میرا اپنا بلڈ پرشر آئی ہو جا مجھے نہیں سمجھ آتا میں اسے کیسے مینج کروں مجھے ہی بتائیے آپ کی بیٹی میں اور بیٹے میں کتنے سال کا فرق ہے ایک سال کا فرق ہے اچھا اس کو غصہ جو آپ نے اس کا نوٹس کیا وہ ایک سال سے پہلے غصہ آتا تھا کہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد آ رہا ہے نہیں بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کا یہ چینجنگ آئی ہے لیکن میں یہ کہوں کہ میں اسے تائم کم دیتی ہوں تو ایسا بھی نہیں 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 وہ آپ کو لگتا نا دیکھیں آپ کسی اور نظر سے دیکھ رہی ہیں اب وہ اس بچی کے آنے کے بعد ظاہر ہے آپ کا اٹینشن ڈیوائیڈ ہو گیا کیونکہ آپ کو بچی کو بھی ٹائم دینا پڑ رہا ہے تو اس وجہ سے ہوتے ہیں ان کے پاس لے گئی ہے کبھی نہیں نہیں اچھا چھیک ہے آپ کچھ کرنا چاہیں گی سیکھ کر بچے کو ٹھیک کرنا چاہیں گی بلکول چلیں تو مجھ سے رابطہ کیجئے نمبر آ رہا ہے میں انشاءاللہ آپ کو کچھ کر رہا ہوں گا آپ اونیر نہیں بتا سکتے وہ اچھا ہے ماں کو کچھ سیکھنا پڑے گا پانچ سال کے بچے کی جو نا کاغنیشن لیول اور پانچ سال کے بچے کا تو وہ اس لیول پہ آکے کر لے گی ماں یہ کر سکتی ہے ماں یہ کر سکتی ہے کہ بچے کو جو ہے وہ ذمہ داری دے دے فور اگزامپل اس کی جو بہن ہے اس کی رسپونسیبیلیٹی بچے کو دے دے بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کی بہن کا اپنے خیال رکھنا ہے اور میں آپ سے پوچھوں گی یعنی اگر آپ اس کو سینس آف ہونرشپ دے دے کہ یہ بہن کا اپنے خیال رکھنا ہے تو اس میں بعض دفعہ کنیکشن پیدا کرتا ہے بچہ اپنی بہن کے ساتھ سبلنگ کے ساتھ اور اس کی وجہ سے اس کا غصہ کنٹرول ابھی اس وقت ہی ہو رہا ہے کہ ماں اٹینشن چھوٹی بیٹی بھی دیتی ہے تو بیٹا اپنے آپ کو نگلیکٹ فیل کرتا ہے مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے چھوٹی کی کاموں میں بڑے کو شامل کر دیں ایسا نہ کرنا میری دوست نے کیا تھا یہ تین دن کی بیٹی تھی اور بیٹے کو بول دیا تین سال کا بیٹا بیٹے کو بول دیا بیٹا یہاں چاول کھا رہا تھا یہاں ہی بیٹنا بہن کے پاس تو کچن میں گئی ہے تین دن کی بیٹی کو اس میں بہن کو پیار سے آؤ چاول کھلا دیا ایسا نہ کرنا وہاں ڈیپینڈ کرتا ہے اس بچی کے ایج کتنی ہوگی چار سال کی ہوگی اگر بیٹا پانس سال کا ہے تو چار سال کی بچی تو سمجھدار ہے تو یہ اس کی ذمہ داری دے دے اپنی بہن کی اور آپ دیکھیں you'll be amazed کہ وہ ایک بڑے adult کی طرح behave کرے گا اور اپنی بہن کی ذمہ داریاں لے گا اور یہ غصہ ختم ہو جائے گا وہ اسے rival نہیں سمجھے گا گورو نے ایک تھیوری بنائی تھی کہ کلاس میں سب سے نالائک بچہ جو ہوتا تھا اس کو monitor بنا دیا جاتا تھا لائک بنانے کے لیے آپ بھی یہی کریں گورو نے تھیوری اور بھی بنائی نہیں پتا آپ کو جن ملکوں پر ان کو قبضہ